ادب سے بتدا ہے موضوع سخن جدہ کروں بابا ادب کا ضروری ہے نا کہانی ہوئے عرصے بات کیا دی ادب کا دامن پر نہیں چھوڑنا نا ادب سے بتدا ہے موضوع سخن جدہ اگر ہو آپ کی دعا کروں میں دکھ رہے آلیاں میں رو دیکھ رہے ہیں کے لفظیں اگر ہو آپ کی دعا کروں میں دکھ رہے آلیاں لاؤ جناب بڑا مذکور دا تارو تھمیشہ او دے رشتیاں نالو دے قرآن دی قسمیں اگرگال آلیاں دیو میں تو بات کلمچ اتنا دم ہی نہیں اتنی طاقت ہی نہیں کہ مکمل ہاتھ کرے بارال نمک ہدای واسطے جو کن ممکن ہوئے کروں میں ادب سے بتدا ہے موضوع سخن جدہ کروں ادب سے بتدا ہے موضوع سخن جدہ اگر ہو آپ کی دعا کروں میں دکھ رہے آلیاں دکھتر علی والی کی ہے بیٹی بطول کی دکھتر علی والی کی ہے بیٹی بطول کی اپنین کی بہن ہے نواسی رسول کی توجہ توجہ نا کر نا کر نا کر نواسی رسول کی مقام بیک بلندیہ بیک حسنین کی بہن ہے نواسی رسول کی ایک شعر جب پہلے بھی میں پڑے آئے ابتدا میں حسن کرنی ہے ادباد پھر ایک دو نمیہ چیزیں جناب بنظر کرنی ہے اس بی بی دا مقام تے منصف ایک قرآن بھی قصہ میں اس بی بی دیاں بلندیاں نو کوئی انبیاء مرسل بھی نہیں پاسک دے میں شیر پڑھا فنالے چیرے پڑھا جو مارفدی کے اس بلندی سے موجود ہو تائیت میں پہ آدھا بادد حسین دی کی مددگار بن گئی کچھ اس طرح کے مالک مختار بن گئی بادد حسین دی کی مددگار بن گئی کچھ اس طرح کے مالک مختار بن گئی اور کافلہ حق کی اتھالار بن گئی خطبیں پڑے تو حیدر کرار بن گئی بولو تیری زندگی ہوئے سلامت رہو سلامت رہو بادد حسین دی کی مددگار بن گئی کچھ اس طرح کے مالک مختار بن گئی اور کافلہ حق کی اتھالار بن گئی انسا کو زندگی کا کری ناز کھا گئی انسا کو زندگی کا کری ناز کھا گئی زینب حسین ات کو بھی جینا دکھا گئی اللہ علیہ وسلم پڑھ دا رہے ہیں اضافی باتیں تیرے اردین کلنا وہ میری ذاکتی سون بھی زیادہ کمالی ہے وہ زیادہ لوڑی نہیں پھو گی سلامت رہو زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا دیں غرمیں او طریقہ چونکہ دو محاضن نا مادیخان دو محاضن حسین داپڑا محاض تیپڑی فوج حالیہ داپڑا محاض تیپڑی فوج حسینیت رو جیمان آلیہ سکھایا کیلے مقام بیک بلندیہ بیک شیر ملازہ بندے اینہ سمجھن کہ جڑا بی بی شامچ گئی اوہ اینہ حرامیہ کوئی مجبور کر کے نانا امتحان اپنے مقام تھے لیکن اختیار اس گھردہ اقتدار وہ بھی بیکڑے بی بی نے جڑے خطبے پڑھے بھرے شامچ بھرے شامچ میری سیڑ باپ تے لی جج خطبہ پڑھ کے پی آ دیئے حد کے نبی کی مدحہ سرائی کے واسطے ساہے ہدا سے وعدہ وفائی کے واسطے حد کے نبی کی مدحہ سرائی کے واسطے ساہے ہدا سے وعدہ وفائی کے واسطے باطل کی ان سبوں کی سفائی کے واسطے آئی ہم ملک شام چڑھائی کے واسطے نہیں دو ترائے بندے پیچھے رہے ہو اچھے لکھنے آلے موجود ہیں اچھے سننے آلے موجود ہو لفظ چڑھائی لفظ چڑھائی دی کیفیت کچھ بنیاد شاید نہ سمجھی ہوئے جڑا بادشاہ مہاتے جڑی فوج دا غلبہ زیادہ ہوئے جڑی فوج دی طاقت زیادہ ہوئے چڑھائیوں کر دیئے جنو فتح دی آدھت ہوئے جائے شکاہ دا نمو نبے کھڑوئے ہارے سر چوائے بی بی پیادے خبردار خبردار اینا سمجھائے جو یدید میرے حسین مارکے تے فاتح ہو گئی آئے حق کے نبی کی مدہ سرائی کے واسطے شاہے ہوں گا تھے وعدہ وفائی کے واسطے باطل کی ان سفوں کی سفائی کے واسطے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے باطل کی ان سفوں کی ایک نفیس اشارہ شاہے سارے سمجھو ملک شام چڑھائی کے واسطے بنہا نجانیوں کے یہ پہرے ملائے ہیں بنہا نجانیوں کے یہ پہرے ملائے ہیں نیزوں کے شاہ سوار میرے ساتھ آئے ہیں بی بی دے خطب داؤں موڑے جڑا تاریخ انسانیت ہے چھو جلی حروف نارا قیامت تائی یزیدیت دے موت تے تماثے مرینہ رہا سی اور یزیدیت دے اپنی فتح دا ثبوت رہنہ رہا سی اقیدہ بلائمن حلالی مبالی موجودو مالک تنو سلامت رکھے بی بی آلیا دے خطب دا عروج اور خطبت بی بی نے انہا حرامیانو زمین برد کر تھوڑیا بی بی جلال والے نے اعلان کر کے آکھے آئے دکھل لاؤں گر پدے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار کوڑوں بتے کے آن میں خیبر ہزار بات لاؤں گر پدے کی پدہ ضرورت ہے توڑوں بس ایک آن میں خیبر ہزار بات لاؤں گر پدے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار لاؤں گر پدے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار جوڑوں بس ایک آن میں خیبر ہزار بات ہم ہی کو اس جہان میں اللہ کے رازدار پوچھو نبو تراب کی بیٹی کا اقتدار ہم ہی کو اس جہان میں اللہ کے رازدار پوچھو نبو تراب کی بیٹی کا اقتدار چاہوں تو ہر یزید زمی میں اتار دوں لے جے کی ظلفکارت میں سب کو مار دوں